ابھی یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کوئی جانتا تھا کہ آپس میں تین ٹرینیں ٹکرا جائیں گی کوئی نہیں جانتا تھا تو اس سے پہلے ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے تائب ہو جائیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب انسان کی موت آ جائے اور کب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے نہ جانے کتنے لوگوں کی موت ہوئی ابھی کچھ دن پہلے ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے تو انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے نہ جانے کب یہ روح اس جسم سے پرواز ہو جائے اس جسم سے یہ روح نکل جائے لیکن اس حالت میں آپ دنیا سے جائیں کہ فرشتے آپ کا سواگت کر رہے ہوں فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہوں اس حالت میں آپ دنیا سے جائیں تو مزہ ہے اور اس حالت میں اگر آپ دنیا سے گئے آپ شراب پی رہے ہیں چوری بھی کر رہے ہیں ڈاکہ ڈال رہے ہیں غیبت بھی کر رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور اس حالت میں آپ دنیا سے چلے جائیں پھر فرشتے آپ کا سواگت نہیں کریں گے ہاں سواگت کریں گے پر ڈنڈے اور کوڑے سے سواگت کریں گے جہنم کے بچو آپ کا سواگت کریں گے جہنم کے کیڑے آپ کا سواگت کریں گے ہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں توبہ کرتے رہا کریں اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرمائے جو بہتر ہو اللہ ہمیں ایکسیڈنٹ کی موت نہ عطا فرمائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ایکسیڈنٹ کی موت نہ عطا فرمائے اللہ چلتے پھرتے ہی موت آجائے پر بہتر والی موت آجائے جب موت آتی ہے نا تو بڑا تکلیف ہوتی ہے بزرگوں کا بیان ہے بڑا تکلیف ہوتی ہے جو نیک انسان ہوتا ہے اس کی جب موت آتی ہے تو ایسے اسے موت آ جاتی ہے اور ایسے دنیا سے چلا جاتا ہے جیسے آنٹے سے بال نکال لیا گیا ہے اور جو گناہگار ہوتا ہے موت پتا کیسے آتی ہے اتنی سخت طریقے سے کہ اسے اتنا درد ہوتا ہے کہ اگر اسے ایک ہزار تلوار سے بھی کٹا جائے نہ تب بھی اس کو اتنا درد نہیں ہوگا جتنا اس کو موت کے ٹائم درد ہوتا ہے ہم کس چیز کی آفس لگائے ہوئے ہیں دنیا سے ہم کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں ہم کیوں نہیں ٹائم ہوتے کیوں نہیں ٹوبہ کرتے ہیں ابھی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ایک لڑکے نے ٹوبہ کی ہے ہمارے ہی بیانات سن سن کے تو جب سے اس لڑکے نے میرے بیانات سنے سمجھ میں آیا ٹوبہ کی اللہ کی بارگاہ میں ٹائم ہوا سارے گناہوں سے ٹوبہ کر لی اس کا خود کہنا ہے کہ میں ڈرنک کرتا تھا شراب پیتا تھا لیکن جب سے میں نے آپ کے بیانات سنے شراب چھوڑ دی بری سنگت چھوڑ دی اس نے خود مجھے بتایا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا اور ایک جگہ میں بیٹھا میرے دوست بیٹے شراب لائے اور میرے دوستوں نے مجھے ایک گلاس دیا میں پینے ہی جا رہا تھا لیکن پھر مجھے اللہ کا خوف آیا میں اللہ سے ڈرا میں نے شراب پھیکی اور میں گھر واپس چلایا اس دن سے میں نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا یا میں کہابت نہیں کہہ رہا ہوں یا خود اس کی زبانی کہہ رہا ہوں تو اللہ جب چاہے جسے چاہے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے بس بندہ کوشش کرتا رہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے کوشش کرتا رہے اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما ہے اللہ نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہے بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں جو گناہگار ہوگا وہ آئے گا جو جنت کا طالب ہوگا جس کو جنت کی طلب ہوگی جس کو دنیا کا نہیں آخرت کا ڈر ہوگا آخرت کی فکر ہوگی وہ اللہ کی حضور ضرور آئے گا وہ تائب ضرور ہوگا اللہ کے حضور ایک نئے دن ضرور توبہ کرے گا لیکن وقت سے پہلے توبہ کر لو تو وہ توبہ آپ کی کامیاب ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے گی اللہ اسے معاف بھی فرما دے گا اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت عطا فرما دے گا لیکن جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر اگر کوئی توبہ کرے گا تو فیرون کی طرح اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی میرے بھائیو آؤ تو سیئے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو سیئے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت گناہ کار ہیں چہرے پہ سنت رسول بھی نہیں ہے داڑی بھی نہیں ہے ہر وقت زبان سے گالی نکلتی رہتی ہے سوچتے ہیں میں توبہ کروں گا پتہ نہیں ہے اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا یار ایک بار تم کرو تو صحیح توبہ چہرے پر اگر داڑی نہیں ہے تو کوشش کرو تو صحیح داڑی رکھ لو چہرے پر سنت رکھ لو اس سے بھی بڑے فائدے ہیں زبان سے گالی نکلتی ہے گالی مت نکالو ہر وقت دروش شریف کا ورد کرتے رہا کرو ہر وقت یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہا کرو ہر وقت استغفراللہ کا ورد کرتے رہا کرو زبان سے کبھی گالی نہیں آئے گی غصہ ہو جاتے ہو تو غصے کی حالت میں ایک گلاس پانی پی لیا کرو غصہ زیادہ آتا ہے استغفراللہ استغفراللہ ہر وقت پڑھا کرو برداشت کرنا سیکھو یار برداشت کر لیا کرو اگر برداشت کرنا سیکھ گئے تو بڑی بات ہے غصے کو پی جائے کرو یہی سوچ لیا کرو اللہ اس کا بدلہ لے گا اگر کسی پہ غصہ آ جائے بس اللہ پہ چھوڑ دو اللہ خود اس سے بدلہ لے گا اگر کوئی آپ کو ستاتا ہے کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے اس پہ غصہ مت کرو اللہ پہ چھوڑ دو اور جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو بڑی سخت طریقے سے بدلہ لیتا ہے مزرگوں کا یہی طریقہ تھا جب ان کو کوئی ستاتا تھا کوئی پریشان کرتا تھا تو وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچا دیتے اس پہ غصہ نہیں کرتے تھے بس اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اللہ پہ چھوڑ دیا کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیا کرتا تھا تو ایسا بدلہ لیا کرتا تھا کہ دنیا کے کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے پھر اس کے بدلے سے وہ بچ جائے اللہ سے کوئی بچ کے دکھائے کوئی نہیں بچ سکتا اس کی پکڑ بھی سخت ہے اس کی مار بھی بڑی سخت ہے جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی نہیں چھوڑا پاتا ہے جب وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتے سزا دیتے ہیں نہ تو پھر کوئی نہیں بچا پاتا ہے آو تو صحیح یار اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ میں انسان اپنے آپ میں گر جاتا ہے کہتا ہے یار میں تو بہت زیادہ گناہ گاروں اللہ کیسے معاف فرمائے گا نہیں یار معافی طلب کرو آپ توبہ کر کے تو دیکھو اللہ معاف فرمانے والا ہے سو قتل کر کے بھی جنت چلا گیا ایک انسان سو کتل دیندان بھی قتل کیے تھے ایک آدمی کے پاس گیا کہلے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میں نے دیندان بھی قتل کیا ہیں اس نے کہا توبہ کرنا چاہتا ہے دیندان بھی قتل کر کے تمہاری توبہ ک countdown میں قتل کر کے اس نے تلوار لکالی اس کو بھی قتل کر دیا اس نے ک lumpائے دیا اس کو بھی مار دیا سو کو پورا کر دیا جا رہا تھا ایک اللہ والے کی درگاہ کی طرف سوچ رہا تھا بیٹھوں گا ایک آدمی ملا تھا اس نے کہا اللہ والے کی دھرگا کے پاس چلا جا وہاں اللہ والے رہتے ہیں وہ تجھے بتائیں گے جا رہا تھا راستہی میں موت آگئی فرشتے آگئے دونوں طرف کے جنت کے فرشتے بھی آگئے دوزک کے فرشتے بھی آگئے جنت کے فرشتے کہرے ہم لے جائیں گے دوزک بالے کہرے ہم لے جائیں گے کہا گیا کہ زمین کو ناپ لو اللہ تعالیٰ نے وہ زمین اتنی چھوٹی کر دی اتنی کم کر دی کہ اس کو جنت کے فرشتے جنت میں لے گئے یہ تھا لیکن اس نے توبہ کی نہیں تھی ابھی کرنے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کب کس کے دل کو بدل دے بس اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے بس اپنے دل میں ایک بات ڈھان لو کہ آج جو گناہ آپ کر رہے ہونا اس کو ابھی سے چھوڑ دو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا اور تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ پتہ ایسے چلے گا کہ جو گناہ تم کرتے ہو پوری زندگی میں کبھی وہ دم گناہ نہ کرو سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی ہے اگر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے کب فرشتے آ جائیں اور ہماری روح کو قبض کر لیں اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو بڑا افسوس ہوگا بڑا شرمندگی ہوگی جب ہم قبر کے اندر جائیں گے رسول نہیں ہوگی ہمارے چہرے پر داڑی نہیں ہوگی بڑا شرمندگی ہوگی اور کہیں حضور اپنا چہرہ نہ موڑ لیں اس بات سے بھی ڈرہ کرو کہ حضور کے سامنے ہم پیش ہوئے حضور نے چہرہ موڑ لیا رکھ موڑ لیا پھر کہاں جائیں گے بڑا شرمندگی ہوگی کہ ہم یہاں سے گناہ کر کے جائیں گے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں توبہ کی ہمیں توفیق نہیں ہوئی اور آج ہم دنیا سے چلے گئے رب کون ہے تیرا دین کیا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے پھر اگر نیک ہوگا تو کہہ دے گا میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اور یہ ان کے بارے میں تو میں دنیا میں پڑھا کرتا تھا سب سے بالا ببالا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی یہی تو وہ میرے نبی ہیں یہی تو میرے نبی ہیں حضور ہے جن کے بارے میں میں کہتا تھا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمہ بزمہ ہدایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام آج اگر آپ سلام پڑھنے کے لیے نہ یہاں روکو گے تو کل میدان محشر میں پکڑ ہو جائے گی میرے حضور کے اوپر سلام پڑھ رہے ہیں اور آپ روک رہے ہو غلط کر رہے ہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے دنیا میں جب تک رہو پیار باٹتے رہو دنیا میں جب تک رہو سکون سے رہو اور آج سکون تب ہی نہیں ہے کیونکہ ہر انسان ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے پر لگا ہے ہر انسان ایک دوسرے کی کاٹ کرنے پر لگا ہے ہر انسان ایک دوسرے سے لڑائی کرنے پر لگا ہے بھائی بھائی سے لڑتا ہے دنیا کا ماحول بگڑا ہوا ہے اس کو صدارنے کی ضرورت ہے پہلے آپ کو صدار لو پھر اپنے گھر والوں کو صدار لو اور پھر محلے والوں کو صدار لو پھر اور لوگوں کو صدار ہو سب سے پہلے اپنے آپ کو صدار ہو اگر آپ اپنے آپ صدرے نہیں ہو اور دوسرے کو آپ ہدایت دے رہے ہو تھپڑ مارے گا آپ کے خود تو صدرہ نہیں ہے اور ہمیں بتا رہا ہے تو پہلے یعر اپنے آپ کو صدار ہو اپنے اندر وہ باتیں لاؤ امام آزم ابو حنیف رضا جن کے ہم تقلیت کرتے ہیں ان کے پاس آگئی ایک عورت یہ میرا بچہ گڑ کھاتا ہے وہ اٹھی کچھی مٹھائی وہ گڑ کھانا نہیں چھوڑتا ہے اسے بتا دیں تھوڑا سمجھا دیں امام آزم ابو حنیفہ نے چالیس دن کے بعد آنا چالیس دن کے بعد جب وہ آئی تو کہنے کی سمجھا دیں امام آزم ابو حنیفہ نے کہا بیٹے آپ کبھی گڑ مت کھانا گڑ مت کھانا اتنا کہانا تو وہ عورت کہنے کی حضور یہ بات تو آپ چالیس دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ چالیس دن پہلے آپ نے کیوں نہیں کہا چالیس دن کے بعد بھلایا ہے بات بھئی کہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جباب سنے امام آزم فرماتے ہیں کہ چالیس دن پہلے میں بھی گڑ کھایا کرتا تھا اور چالیس دن پہلے سے ہی میں نے گڑ کھانا بند کر دیا ہے اس لیے میں نے اسے سمجھایا ہے ہم کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو سمجھاتے ہیں دوسرا نہیں سمجھتا ہے دوسرا اس پر عمل نہیں کرتا ہے کیونکہ ہم بھی اسی میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں جو چیز ہم کرتے ہیں دوسروں کو منع کریں گے تو دوسرا بدرجی اولا کہے گا آپ بھی تو کرتے ہیں ہم جوہاں کھیلتے ہیں دوسروں کو منع کریں بات نہیں جمتی ہے ہم شراب پیتے ہیں دوسروں کو منع کریں بات نہیں جمیں گے یار تو بھی تو پیتا ہے مجھے کیوں منع کرتا ہے مجھ سے جلن ہو رہی ہے کیا یہ بات آ جاتی ہے نکل کے